بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَاءِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَمَّا تَعَلَى حُبِّ عَلِ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ مَاتَ مُومِنَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِنَ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کوئی زبان میں خموشن روے با آوازیں بلان درود پاک پڑھو الصلاة والسلام عليكم پڑھو ہر دم درود پر سجاتے ہو تو ایسی ہو پڑھو ہر دم درود پر سجاتے ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرابتے ہو تو ایسی ہو علی بابا نبی نانا شرابتے ہو تو ایسی ہو سرینے دے پہ حضیرت نے سنایا یوں کلام اللہ پیغمبر بھی ہوئے ہیرا تلاوتے ہو تو ایسی ہو پیغمبر بھی ہوئے ہیرا تلاوتے ہو تو ایسی ہو میرے نہایت ہی کپل قدر گرامی قدر واجب الاحترام سیدی و سندی حضور قبلہ الحاج پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری المعروف حضور قبلہ چند جی سرکار سجادہ نشین آستانہ علیہ حضرت کہلے والا شریف علماء روبانی علماء اہل سنت میرے عزیز دوستو بزرگو مہربانو شمع نبوت کے پروانو آفتاب رسالت کے ماننے والو تحید کے پرستارو نبی کی ظلفوں کے دیوانو شیر روبانی کے غلامو پیر قلانی کے دیوانو اولیاء اللہ کے ماننے والو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالی دی ہم دو سنات و بعد حضور نبی اکرم نور مجسم شفی معظم رحمت اللہ العالمین دے دردربار اندر آجدانہ مدبانہ مخلصانہ درود پاک رز کرن تو بعد لمبا چوڑا خطاب نہیں لمبا چوڑا بیان نہیں سانیاں دی بارگاہ جو سبق سنان لگانتے تو ہڈا بھی کم بڑھ جائے گا تو حضرات محترم گل کرنی ہے حضور دی آل دی ہولیاء کیا دے دب کیا کھنا سبحان میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ صحابی آدھ روئے عد کی تی سونے ہم مومن کونے کملی والے نے فرمایا وَمَمْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَاتَ مُومِنَا فرمایا مومن اوے جڑا میری آلنا پیار رکھ دایا مرے گا اور خال کے کائنات نے قرآن مجید دے اندر فرمایا قُلَّا أَثَعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا سونے آن اِنہا لوکانو اعلان کردے دس دے جڑے تیرین آل آکے سوال کردنے عَلَيْهِ عَجْرًا میں کوئی عجر نہیں مانگ دا محبت ایک مودت ہے میں اشارہ کرنا چاہنا محبتوں دیئے جڑی جدا بھی ہو جان دیئے مودت جدا نہیں اون دین دیئے ایک پرند ہے جس دا نائے مرغابی کی نائے حولی بولیو دب کے بولو کی نائے مرغابی دہاتی لوگ مرغابی نجان دے اور ایک مطلب ہے مچھلی مچھلی پانی نال مودت ہے مرغابی نو پانی نال محبت ہے کیونکہ پانی تو بار رہ کے بھی ہو زندہ ہے مچھلی نو پانی چھو بار کٹو تے تڑف تڑف کے مر جائے گی کیونکہ او پانی تو جدا نہیں ہندی تے مرغابی پانی تو جدا بھی ہندی ہے سینکڑا میل سفر بھی کر جان دیئے پھر آون دی پانی اچھی اونو محبت مچھلی نو مودت ہے جس طرح مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی انجے مومن نبی دی محبت تو نبی دی آل دی محبت تو دور نہیں رہ سکتی تو حضرت محترم توجہ فرماؤ میں آج گل سنانے لگا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام محمد باقر کون نے حضرت امام زین اللہ بدین دے بیٹے نے امام زین اللہ بدین کون نے امام حسین دے بیٹے نے امام حسین کون نے جڑے مولا مرتضا دے بیٹے نے حضرت جناب سیدہ تیبہ تاہرہ آبیدہ زاہدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ لہے دے بیٹے نے اور امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پتا چلیا کہ ساڑے مدینہ تیبہ دے اندر میرے نانے دا ایک صحابی ہے توجہ فرماؤ حضرت جعبر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کافی عمر ہو گئی اور پچھلی عمر وچ اکھاں تو نبی نے ہو گئے اور پتا لگا امام محمد باقر مدینہ وچھ میرے نانے دا صحابی ہے غلامانوا کیا اٹھو آؤ اج صحابی رسول دی زیارت کر کے آئیے صحابی ولی اے آخری سٹیج ولی کیے بھولو تو صحیح بڑی لمبی لسٹ ہے اشارہ کرنا چلیے ولایت آخری سٹیجی تے نبوت دا تے بڑا آلہ تے اچھا سٹیجی اور صحابی اوہ اندہجڑا مصطفی دی زیارت کرے فرمایا کہ آؤ اج صحابی دی زیارت کرن چلیے میرے نانے دا صحابی یہ زیارت کرن چلیے غلام اٹھے چل دے چل دے دروازہ آیا حضرت جعبر بن عبداللہ دا تے دروازہ کھٹ کھٹ آیا گیا پچھے من انتا کاؤنا تے جواب دیونا چاہی دا سینا آنا محمد باکر یا کوئی اور لفت لیکن آپ نے فرمایا آنا صرف اے نا لفت کہ میں آیا ما اچھی آکھو یار آنا میں آیا ما تے حضرت جعبر بن عبداللہ انساری نے آواز سنینا کہ آپ نے فرمایا آن والیہ تُو کچھ حضادہ ہی لگنے آن والیہ تُو کچھ حضادہ ہی لگنے کہ جس ولے امام محمد باکر علیہ السلام اندر داخل ہوئے نا تو آپ نے فرمایا تُو آنو کی میں پتہ ہے میں شہزادہ ما آپ نے فرمایا تُو آنو کی میں پتہ ہے آپ نے فرمایا منوش تیرے خشبوں پہ دس دیئے تُو شہزادہ کیونکہ میں نبوت دی خشبوں سنگی سی کیونکہ میرے مصطفیہ جنہاں گلیاں تے بزار آئیں جو گدر جاہاں دے ساں اُتھو نبوتی خشبوسوں کے پیچھے پہنچ جاہاں دے ساں بلکہ شہر دیئے مطلب روتڑ بھی کہہ لگا جس چمن ویچی یار میرے جا کے ذلفہ کھولیا جس چمن ویچی یار میرے جا کے ذلفہ کھولیا لے چلی بات سبا خشبو کی بل بل جو لیا لے چلی بات سبا خشبو کی بل بل جو لیا آپ نے فرمایا منو اج لگ دے کہ تُو شہداد آئیں عرض کی تھی حضور کی میں پتا فرمایا تیری خشبو پہی دستی ہے حضرت ایمام محمد باقردی بارگج حضرت جابر بن عبداللہ انساری عرض کر دنے اے شہداد یادرہ منو دست تیرا نا کیے تیرا نا کیے آپ نے فرمایا آنا محمد باقر میرا نا محمد باقر میرے باپ دانا زین لابدی نے میرے دادے دانا مولا حسین جس میں لے گال سنی توجہ فرماو حضرت جناب جابر بن عبداللہ انساری نے فرمایا اے میرے بیٹے ہو میرے کھاروالے ہو میرے غلاموں اٹھو ذرا منو چوک کی ایمام محمد باقر دے قدماتیں بٹھا دے ہو توجہ فرماو اس طرح حضرت ایمام زین اللہ ایمام محمد باقر کھڑے نے حضرت جابر بن عبداللہ انساری نے اٹھایا گیا آتی بارگج بٹھا دیتا گیا آپ نے دومے ہتھ زمین تے رکھے اپنا موں متھا نبی دے آل دے قدماتیں رکھ دیتا کہ جدو نبی دے آل دے قدماتیں ایمام محمد باقر دے پیران چے موں رکھیا نا تیہا آپ نے موڈیاں تو پھڑ لیا آپ نے فرمایا انج نہ کرو تُسی صحابی رسول ہو آپ نے فرمایا جیہا میں صحابی رسول ہا تُسی بھی دے آل رسول ہو نا عرض کیتی ہے ایمام محمد باقر میں ایک دن کملی والدی بارگچ بیٹھا کملی والدی بارگچ امام حسین کھیڑ دے کھیڑ دے آئے تِس کملی والد موڈیاں تے سوار ہو گئے تِس سرکار نے جس بھی لے وکھیا نا تِس فرمایا جابر پتائیے کاؤں نے ہے جابر پتائیے کاؤں نے جیڑا موڈیاں تے بیٹھا ہے حضور آقا حسین نے مولا حسین نے آپ نے فرمایا جابر بن عبداللہ انساری ایک وقت آئے گا حسین دا پترہ چل کے تیرے کو لائے جدو حسین دا پترہ تیرے کو لائے اور محمد دا سلام آکھیں فرمایا جنو اللہ دا رسول مدینے دا تاج دار سلام آکھے جابر بن عبداللہ او دے ہاتھ پیر نہ چمیے تکی کرے آو میاں صاحب تھی زبانے جلدہ ترجمہ کر رہے ہیں آپ فرمادنے آل نبی دی شکل صورت این آدی نام لے یا نام لے یا لکھ باپ نے رہ دے میلے دل دی جا دی نام لے یا لکھ باپ نے رہ دے میلے دل دی جا دی میلے دل دی